بڑھیں گے آگے بی بی سی کے ڈاکیمنٹری انڈیا از ڈاٹر پر ویواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا اس ڈاکیمنٹری میں انٹرویو دینے والے نربھیا کیس کے دوشیوں کے وکیل ایبل شرم اور اے پی سنگھ کے خلاف بار کاؤنسل آف انڈیا نے شو کاؤز نوٹس جاری کیا ہے دونوں وکیلوں پر ڈاکیمنٹری میں محلاؤں کے خلاف آپتی جنک ٹپنی کرنے کا آروپ ہے نربھیا پر بی بی سی کی ڈاکیمنٹری انڈیا از ڈاٹر میں آپتی جنک باتوں کو لے کر سرکار سخت ہے بی بی سی پر کاروائی کی شروعات ہو چکی ہے اب دوشیوں کے ان دو وکیلوں پر بھی شکنجا کس نے لگا ہے جو بی بی سی کی ڈاکیمنٹری میں محلاؤں پر آپتی جنک بیان دے دی ہوئے دکھ رہے ہیں نربھیا کیس کے دوشیوں کے دو وکیل ایم ایل شرما اور اے پی سنگھ کے خلاف بار کاؤنسل آف انڈیا نے کاروائی شروع کر دی ہے ان دو وکیلوں نے بھی بی بی سی کی ڈاکیمنٹری میں ویبادت انٹریو دیا محلاؤں کو لے کر کئی آپتی جنک بات ہے کہیں نربھیا کیس میں دوشیوں کے وکیل اے پی سنگھ اور ایم ایل شرما کو محلاؤں کے خلاف آپتی جنک بیان دینے کے ماملے میں بار کاؤنسل آف انڈیا نے ایک کارن بتاؤ نوٹیس جاری کیا ہے دیر رات ہوئی بار کاؤنسل کی بیٹھک میں دونوں کو نوٹیس جاری کر کے پوچھا گیا ہے کہ آخر کیوں نہ ان کے خلاف انشاء اصنات مک کاروائی کی جائے کل رات میں ہم لوگوں نے دیر رات میں میٹنگ کی بار کاؤنسل کے کاج کارنی کی اور اس میں ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان لوگوں کے خلاف نوٹیس حیسو کریں گے دونوں وقیلوں کے خلاف اور نوٹیس کے بعد ان کا جب جباب آتا ہے تو ہم اگزامن کریں گے کہ یہ پروفیشنل میس کنڈکٹ کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے اگر بنتا ہے تو ہم آگے کی کروائی کریں گے نوٹیس کریں گے اور جو بھی ان کو سجا دینی ہوگی یا کیا کرنا ہے وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی جا آج کے بعد جو بار کاؤنسل کا جو بھی پاور ہے بار کاؤنسل آف انڈیا کا جو پاور ہے اس کے تحت ہم کسی بھی وکیل کا جو سیٹیفیکٹ آف پریکٹیس ہے اس کو سسپنڈ کر سکتے ہیں ان کو الاؤن نہیں کریں گے پریکٹیس کرنے کا یہ پاور ہے بار کاؤنسل کا ادھر ورشت وکیل کیٹی ایس تلسی نے دونوں وکیلوں کے بیان کو وقالت کے پیشے کو بدنام کرنے والا بتا ہے جبکہ آروپی وکیل ایمل شرمہ اب صفائی دینے میں جھٹے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت نندنی ہے کسی بھی وکیل کو جو انصاف کے لیے لڑتا ہے وہ ایسے شبت اختیار نہیں کر سکتا آدھی مانبتہ کے لیے انہوں نے جو جو کچھ کہا ہے اسریوں کے لیے اور سیکشل وائلنس کو جسٹیفائی جس طرح سے وہ کر رہے ہیں وہ بہت ہی افسوس جنگ بات ہے ایسا انہوں نے سارے لیگل پروفیشن کو بدنام کیا ہے انہوں نے ہمیں نوٹیس اسیو کیا کہ ڈاکومنٹی جو بنی ہے گینگ ریپ کے اوپر جو کی بین لگا ہے کورٹ نے جس کے اوپر ریشترینڈ آرڈر کیا ہوا ہے آج سے نہیں کڈیف ہفتے پر پہلے سے اس کے کنٹینڈ کے اوپر کہا گیا کہ انہوں نے اس میں جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ غلط ہے پروفیشنل مسکنڈکٹ ہے شو کو جنہوں نے مانگا ہے پہلے ہم نے کوئی بھی مسکنڈکٹ نہیں کیا ہمارا پروفیشنل مسکنڈکٹ کوٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ہمارے کلائنٹ سے ریلیٹڈ سے ہمارے لاؤ سے ریلیٹڈ ہے نہ تو ہم نے کوٹ کو بالی دی ہے اور نہ ہی کوٹ کی اپمانہ کی ہے کوٹ نے منہ کریا پورا بین لگا دیا کسی ڈاکومنٹی فلم کے اوپر تو اس فلم کو یوٹیوب سے دیکھنا اس فلم کو ڈاؤن لوڈ کرنا اور اس فلم کے کنٹینڈ کے بارے میں لوگوں کو کہنا اور بحث کرنا اپنے آپ میں کنٹیم آف کوٹ ہے کوٹ کی اب ماننا ہے اور اس کے لیے وہ سبھی بکتی جمعیدار ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے بی جے پی نے اروپی وکیلوں پر جاری شو کوز نوٹیس کو جہاں ان کا آنطرک ماملہ بتاتے ہوئے کچھ بھی کہنے سے انکار کیا ہے وہی وپکش پارٹیوں نے کاروائی میں دیری پر سوال کھڑے کیے ہیں بار کاؤنسل اف انڈیا کے طرف سے جو کارن بطاو نوٹیس جو ایشیو کیا گیا دو لائرز کو میں اس کو ایک پروفیشنل باڈی کا انترک وشہی کے روپ میں دیکھتا ہوں ہر پروفیشن کو اپنی ایتھیکل سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنا بہت جروری ہے اور جو دو لائرز کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی جو ٹپنیاں رہی ہیں بہت کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ٹپنیاں کافی اپتی جنک ہے پر لیکن یہ بار کاؤنسل اف انڈیا کا بھی شہی ہے وہ اپنی سانسطہ کے بارے میں اپنی میمبرز کے بارے میں جو بھی اچت کاروائی اچت دسکاشن جو کرنا ہے وہ ان کی آنطرک ماملہ ہے یہاں تک بار کاؤنسل کا سوال ہے بار کاؤنسل نے نوٹیس دیا ہے تو جن بیکسیوں کو نوٹیس دیا ہے وہ اس کا جواب دیں گے سپریم کورٹر بار کاؤنسل اب جاگتی ہے اس سے پہلے بھی وہ دیش کے ٹیلی ویزنوں پر سارے آئے اس طرح کے بیان دے چکے ہیں تب ہم کہا تھے دراصل بی بی سی کی ڈاکیومنٹری انڈیا از ڈاٹر میں وکیل ایمل شرما اور اے پی سنگھ ریپ کے لیے لڑکیوں کو دوشی ٹھہراتے دکھ رہے ہیں جس کے بعد بھوال کھڑا ہو گیا ہے بی بی سی کی ڈاکیومنٹری انڈیا از ڈاٹر پر جاری ویواد میں ایک نیا ویواد جھوڑ گیا ہے ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے ڈاکیومنٹری پر لگی ڈروک کو ہٹانے کی مانگ کی ہے ایڈیٹرز گلڈ نے پرتیمند کو گیر ضروری بتایا اور انڈیا از ڈاٹر شو کی تاریف بھی کی ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے سرکار سے نربیہ گینگ ریپ کیس پر بنی ڈاکیومنٹری انڈیا از ڈاٹر پر لگی روک ہٹانے کی اپیل کی ہے اس ڈاکیومنٹری کا پرسارن بریٹین میں بی بی سی فور چینل پر چار مارچ کو ہوا تھا سرکار کے فیصلے پر ایڈیٹرز گلڈ نے کہا کہ ڈاکیومنٹری پر لگی روک پوری طرح سے غلط ہے گلڈ کی طرف پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے ڈاکیومنٹری میں بلاتکار پیڑیت یوودی کے پریبار کی ادار درشتی سنویدن شیلتا اور ساہس کو دکھائے گیا ہے یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ماملہ کورٹ میں ہے اور دوشی کرار دیئے گئے لوگ اس فلم کا استعمال اپنے ہت میں کر لیں گے یا پیڑیتا کے ماتا پتا کی سنویدن شیلتا پر چوٹ ہو سکتی ہے ڈاکیومنٹری پر لگی روک ہٹانے سے لوگ اس کے سکارت مک پہلیوں کو بھی سمجھ سکیں گے نربیہ گینگ ریپ کیس پر بنی ڈاکیومنٹری انڈیاز ڈاکٹر پر لگی روک ہٹانے کی ایڈیٹرز گیلڈ آف انڈیا کی مانگ پر بھی دیش میں الگ الگ رائے سامنے آ رہی ہے کانگریز جہاں ایڈیٹرز گیلڈ آف انڈیا کے ساتھ کھڑی دکھ رہی ہے وہیں بی جے پی بین لگانے کے سرکار کے فیصلے کو سماج کے حد میں صحیح ٹھہرا رہی ہے ایڈیٹرز گیلڈ بلکل صحیح ہے آج کی تاریخ میں جس طرح کے پرچار پرسار کے جگت میں آپ جی رہے ہیں اس میں کسی بھی چیز کو روکنا یا کسی بھی چیز کو پرتبندت کرنا بلکل possible نہیں ہے اور یہ جو ایک ساری سنسکرتی ہے کہ کسی چیز کے اوپر بین لگا دیا جائے یا کسی چل چتر کو انومتی نہ دی جائے چلنے کے لیے اس سب سے ہم کو ایک سماج کے طور پر اُبرنا پڑے گا اور اگر کوئی بھی سرکار یہ سمجھتی ہے یا کوئی بھی سماج یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی سوچنا کو یا کسی بھی چل چتر کو روک پائیں گے تو وہ بلکل ہی ایک دوسرے ہی کال میں جی رہے ہیں یہ ایڈیٹرز گلڈ کا اپنی رائے ہو سکتا ہے اور لیکن جو جو مہلہ جو گرل چیلڈ ہے آپ ان کے بات دیکھیں یہ جس پرکار کی ٹپنیا اس ایک ایک ریپ کنویٹ نے کیا تھا اس ڈاکیمنٹری میں وہ دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کسی بھی مہلہ اور کسی بھی بچی کو اس کو سن کر بہت دکھ پہنچے گا بہت ایموشنل سٹریس پیل کریں گے یہی بات سنسد میں بھی سب ہی راجنیتک ڈلوں سے ایک جو سنس آف ڈا ہاؤس جو ملا تھا وہ یہی تھا کہ اس کی ڈاکیمنٹری کو دکھانے سے ہمارے مہلہوں پر بہت جیدہ ایموشنل اثر ہو سکتا ہے تو اس لئے میں مانتا ہوں جو سرکار نے جو کیا ہے بہت اچھت کام کیا ہے اور ڈیموکریسی میں الگ الگ رائے ہو سکتے ہیں لیکن سرکار کو سوچنا ہے کہ سوسائیٹی کے ہیت میں دیش کے ہیت میں کیا ہے اور جو نرنہ لیا گیا میرے بیچار سے صحیح نرنہ تھا ڈاکیمنٹری پر جاری ویباد کے بیچ وکیلوں کا ماننا ہے کہ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا کی مانگ جائز نہیں ہے اور بین ہٹانا کوٹ کی امان نہ ہوگی